اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم نائنٹی نائن نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصبور پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے غریب آدمی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے حصول کے لیے بھی در بدر بٹکنے پر مجبور ہے بالخصوص سنتی شہر فیصل آباد کی بات کی جائے تو سنتی شہر فیصل آباد کا مزدور جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے عام آدمی جو ہے اس کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے جو ہے مہنگائی کا بوجھ دن با دن بڑھایا جا رہا ہے غریب آدمی پر حضیر اعظم میران خانم کی جانب سے جو خطاب کیا گیا تھا اس میں عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر ریلیف کی صورت میں پٹرولی مصنوع کی کیمتیں جو بڑھائی گئیں جس کے بعد چینی کی بات کی جائے بالخصوص اس وقت شہر میں چینی جو ہے ایک سو پچاس روپے سے لے کر ایک سو ساٹھ روپے کلو تک فروغت ہو رہی ہے اور وہ بھی بیشتر مارکیٹوں میں غائب دکھائی دے رہی ہے چینی یہاں پہ بلکل بھی نہیں مل رہی جو مافیا ہے وہ چینی سٹور کیے ہوئے ہیں انتظامیاں جو ہے وہ بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ بلکل بھیکی پڑ چکی ہے یہاں پہ مہنگائی کا دفان برپا ہے غریب آدمی کی خوشیاں جو ہیں وہ بھیکی پڑ گئی ہیں دو وقت کی روٹی کا اصول کے لیے مشکل ہو چکا ہے لوگوں سے جانیں گے ان سے بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں آیا لوگوں کو اس حوالے سے حکومت سے کوئی امید ہے کہ خان صاحب جو دلاسے دے رہے ہیں کوئی عمل درامت ہوگا تو آئیں عوام کی ہی زبانی جانتے ہیں جو خان صاحب نے بات ہے کہ بلکل نکام ہے جی یہ کیا طریقہ جی ڈیڑھ سو رو پر پڑ رہا ہو گیا جی اور گھی کتنا ہے مہنگا ہو گیا اور چینی کتنی مہنگی ہو گیا جی ہم رکشہ والے کیا گزارہ کریں کوئی سوالی سے ہم سوال کرتے ہیں سوالی والے کہتے ہیں اسطوفر آپ سوار بھی مانگ رہے ہیں جی کوئی جانے کو تیار نہیں ہے جی ہم کیا کریں جی کچھ بھی نہیں کم آ رہے ہم بس اللہ پاک ہی گزارہ کرتا ہوا بندیاں دے بندیاں دے ہوندھے ہی نہیں گزارہ جدو ہر چیز مہنگی کا نہیں گریب نے کتب ہی ہو گیا گریب نے کتب ہی ہو گیا ایک چیز پیانڈر پہ دیا اور سوڑ پہ دیا دو سوڑی ہو گیا اس لئے گریب ہی کتب ہو گیا اور چار پانچ سوڑ پہ دیا دینا کی بانڈا جی ادھے ہی ہو گیا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جو اللہ کا حکمہ وہی ہونا ہے جو اللہ کا حکمہ وہی ہونا اللہ چاہے تو سب بہتر بھی ہو جائے گا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے سب سے پہلے جب ہم لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ ہمیں حکمران بھی کوئی اچھا دے گا جب ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو حکمران بھی مارے اوپر ایسی آئیں گے یہ ہی ہے کہ خان صاحب کو خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے جو انہوں نے کہا وہ کر دینا چاہیے تو باقی اللہ دو کرے گا بہتر کرنے والا ہے لیکن کچھ کچھیں ہوتی انسان کی وہ اچھا کرے لگتا تو ہے لیکن اب تک دو ساڑھے تین سال میں میں کچھ کچھ کیے بھی ہیں کچھ رہتے بھی ہیں مہنگائی طرف زیادہ زور ہے عام آدمی جڑھنا بہت پریشان ہے دو سو ویر پہ گیس لہ رہے ہیں ایس ٹیم تقریبا پہلے سی جدو نواز شریف دو ستر پہ کلوسی کلی دو سو ویر پہ کلو گیا گزارہ بچے ہیں اللہ مالکہ انہوں نے سکی کر سکتے ہیں اس بندے کو اللہ باق جان چھڑا دے گے جناب گزارہ بہت مشکل ہو رہا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ موالشی پالسی کو پروپرلی نافذ کریں تاکہ عوام کو غربت سے نجات لائی جا سکے عوام جو ہیں وہ تو دن با دن غربت کی چکی میں پسی جا رہے ہیں اور ہم لوگ اوپر جانے ایک بجائے نیش داریکشن میں جا رہے ہیں یہ دعوے کرنے سے نہیں ہونا یہ پریکٹیکلی ایمپلیمنٹیشن کرنے سے ہونا ہے تو ایمپلیمنٹیشن کو میں مس دیکھ رہا ہوں باتیں کرنی پریس کانفرنس کرنی ریڈ بتانے ڈالر کو کنٹرول کریں اور پروپرلی ایویلیویٹ کریں ساری سچویشن کو جو ہے مانگی آئی دی سورتیال یہ ہے کہ مزدور کو دیاری لگانے جائے تو اس کی دیاری پوری نہیں ملتی اگر دیاری مل بھی جائے تو شام کو گھر جاتا ہے تو گھر جا کے تو نہ چینی پوری آتی ہے نہ آٹا پورا ملتا ہے دیاری ختم ہو جاتی ہے کل کو پھر آتا ہے کل دیاری نہیں ملتی پلے داری کاردے ہیں پورا مدھے بھی خرچہ پورا نہیں کاردانی پورا ہونڈ دیا اور بیر لے آج کاردانی پورا ہونڈ دیاری کاردانی پورا ہونڈ دیاری کاردانی پورا ہونڈ دیاری وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں خان صاحب ویسے کہیں کہیں جا رہے ہیں لیکن عمل درامت کچھ بھی نہیں ہو رہا یا اپنا مہنگا اپنا بجلی کی قیمت دیکھ لیں پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں چینی دیکھ لیں کوئی چیز بھی غریب آدمی کی ہر چیز غریب آدمی پہنچ سے دور ہو گئی ہے جی جو سی بی جی قیمتوں میں زافہ جو ہو رہا ہے نا یہ عام آدمی کے باہر ہے اتنی مہنگای ہو جکی ہے عام انسان تو یہ میڈسن نہیں لے سکتا وہ آگے کیا کرے گا آگے جاگے مہنگای اتنی ہو جکی ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینی دیٹھ سور پہ کلو ہو گئی ہے مارا آدمی تو جو انسا ختم ہو گیا ہے کھان صاحب کی باتیں بری ہوتی ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا مہنگای کا کنٹرول خان صاحب ریلیو لیتے ہیں وہ آٹومیٹک تیز ہوئی تھی ہے جی تو ناظرین عوام کی رائے آپ نے جانی بیشتر لوگ جو ہیں وہ مہنگای کے ہاتھوں ستائے ہوئے حکومت پر پھٹ پڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے کوئی ایک وعدہ جو ہے وہ بفاہ نہیں کیا جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ دن بعد اجیرن ہوتی جا رہی ہے تو دوسری جانب زلی تضامیہ کہ اگر بات کی جائے تو زلی تضامیہ جو ہے اس حوالے سے مافیا خلاف متحرک دکھائی دے رہی ہے اس حوال سے میں بتاتا چلوں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر تاندریاں والا علی نمان نے جو ہے تجوانی شگر مل پر چھپا مارا ہے وہاں پہ چوالیس ہزار جو چینی کی بوری ہے اس کو قبضے میں لیا ہے مل کو سیل کر دیا ہے اسی تضامیہ کی جانب سے جو ہے حیصلہ بال گلہ منڈی میں بھی چھپے مارے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہزاروں بوریاں جو ہے چینی کی وہ قبضے میں لی گئی ہیں اس وقت میں بتاتا چلوں انتظامیہ کی جانب سے جو ہے انانوے روپے اور پچھتر پیسے جو ہے فی کلو چینی کی قیمت مقرر کی گئی ہے مطلب نوے روپے مارکر میں چینی کی فروغت قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے پرچون میں اور مل ریٹ جو ہے وہ پچاسی روپے فی کلو ہے لیکن انتظامیہ کے مطابق جوانی مل کی جانب سے جو ہے مل ریٹ ایک سو پینٹی سو پہ فی کلو تھا جس کی وجہ سے مل کو جو ہے وہ سیل کا دیا گیا ہے اور پورا چینی جو وہاں سے برامت کی گئی ہے وہ قبضہ میں لے لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے بھی شاپے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے کسہ تک سودمان ثابت ہوتا ہے کہ شہریوں کو جو ہے کنٹرول ریٹ پر چینی اور دیگر اشیاء جو کھانے پینے کی ہیں وہ مہیا ہو سکے ان کو دستیاب ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالس بود کو دیں اجازت خدا حافظ